کچھ تعلق بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ختم ہو جاتے ہیں مرسر اتنا ہی رہے جتنا کوئی مستحق ہو کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے ورنہ دیمت نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے یہ جو محبت ہے نہ اتنا نازک جذبہ ہے ایک دھاگہ کھینچ لیں تو ساری محبت ادھار جاتی ہے کامیاب لوگوں کا دھیان صرف منزل کی طرف ہوتا ہے اور ناکام لوگوں کا دھیان صرف کامیاب لوگوں کے نقص نکالنے پر رہتا ہے انسان کی سب سے بڑی خطہ یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روکہ ہے انہا جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے ٹٹلی نہیں فساد پھیلانے والے مک بنو دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو جب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کا ذہنی سکون چھین لے تو سمجھ لیں آپ بھی اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا دنیا کے عشق کو میں عشق سمجھتا رہا پر وہ نکلی میری خواہش عشق کا سکون تو صرف اللہ کی محبت میں ہے جب دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی یک طرفہ تعلق چاہے دوستی کا ہو محبت کا ہو تا پھر رشتوں کا توجہ نہ ملنے پر کمزور ہو کر ٹوٹ جاتا ہے ہمارا اچھا ہونا کسی کی پروا کرنا رونا دھونا چیخنا چلانا دعائیں کرنا مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں ہم لوگ بہت اچھے ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے اچھے خاصے برے ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھو اللہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے بھروسہ رکھو کن کا انتظار کرو دکھ ختم ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا تھوڑی ضروری ہوتا ہے یہ تو بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی اپنی اندرونی حالات سے لڑتے ہوئے خود کو پرسکون ظاہر کروانا اور مسلسل ذہنی تھکن کا شکار رہ کر بھی خوش اخلاق رہنا بہت مشکل ہے دل اگر غلط جگہ لگ جائے تو اسے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے اسی لیے کچھ رکاوٹیں اللہ ہماری حفاظت کے لیے ہی رکھتا ہے اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سمحال لیا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دو کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ادا ہو گئیں تو ٹھیک ورنہ کون سی فرض تھی ہمارے ہاں مختصر عرصے کے لیے ایک دوسرے کو بےوقوف بنانے کا نام محبت ہے زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ہماری چاہت کا سب سامان ہو پرفیکشن تو یہ ہے کہ چاہے ہم زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہوں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو انسان کے اردگرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جوڑے کاٹ دیتے ہیں لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے حالانکہ بنانے والے نے خود بتا دیا ہے کہ دھوکہ ہے عورت کی دوستی عورت کے ساتھ جستی ہے مرد کے ساتھ عورت نکاہ میں اچھی لگتی ہے چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا رشتہ سب سے رکھو امید کسی سے نہیں عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو نا خوش اور تکلیف دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمانہ کرو جس میں سوراخ ہو میں بھی جاہل ہوں اور میرے اردگرد رہنے والے لوگ بھی جاہل ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو جان گیا ہوں اور وہ نہیں جانتے پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنہ کرو محبت کا مطلب مجھے تب پتا چلا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تمہاں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں انسان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے طبیعت میں حیاء آ جاتی ہے اور رزق بانٹنے لگتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے زد نہیں کی جاتی پھر اگر اس کی خوشی کی خاطر اس سے الگ را چننی پڑے تو ہنسی خوشی چنن لی جاتی زندگی بہت تھوڑی ہے کسی سے نفرت کر کے کسی کا برا سوچ کے آدھوکہ دے کے آپ اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے لیکن یقین مانیں اس سے آپ کے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی مانی نہیں رکھتی ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں یہی رب کی وہ لاتھی ہے جو بے آواز ہوتی ہے اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے انا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں یا اس کی اہمیت آپ کی زندگی میں کتنی ہے یہ آپ کے عمال سے معلوم ہو جانی چاہیے محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی وقت اور توجہ سب سے اہم چیز ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہے مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی بھی ہوتو دل میں اتر جاتا ہے اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں کہ رویوں کی تکلیف اگر روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوہ نہیں کر سکتے جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کی وجہ ہے اس کا علاج کرائیں گے لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے اگر کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے اور آپ کو اہمیت نہیں دیتا اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے جس وجہ سے وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے اور اہمیت نہیں دیتا عورت سے جب غیر محرم مرد ہمدردی جتاتا ہے تو عورت کو اپنا محرم مرد ظالم لگتا ہے ہمدرد ہونے اور ہمدردی جتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور جب دھی خیال آتا ہے تو گھنٹوں تک آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور چہرے پر کالی رنگت چھا جاتی ہے اور خود پر ملال ہوتا ہے کہ مجھ کو چنا گیا تھا وقت گزاری کے لیے مجھے سامپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں کیونکہ سامپ اپنے دفاع کے لیے دستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اکواللہ مجھے شفا دیتا ہے مردانہ سیکس ٹائمنگ کو بڑھانے کادیسی نسخہ ٹائمنگ تین گھنٹے طاقت سات مردوں کی نسخہ الشفا افیون ایک گرام مغز جائفل تین گرام ترکیب تیاری دونوں کو خوب باریک کر کے تھوڑا سا پانی ملا کر گولی بقردانہ معاش بنا لے مددار خوراک ایک سے دو گولی سیکس مباشرت جمع سے دو گھنٹہ پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں ٹائمنگ والی دواء استعمال کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دن کھانا زیادہ نہ کھائیں اور رات کو کھانا بلکل نہ کھائیں تو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس سے اتنا امساق پیدا ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے اور ٹائمنگ بھی لا جواب حد تک بڑھے گی میں نیت اور ایمانداری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا عظم رکھتا ہوں آپ کو بلکل ٹھیک نسخے بتاتا ہوں ان میں کچھ کمی نہیں رکھتا یہ تمام نسخے میرے اپنے آزمودہ ہوتے ہیں اب کی دعاوں کا طلبگار